بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکیل شزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس پی کے جنڈ سکولش اسمان کیست نمبر ایک سو چودہ میں کیا ہونے والا ہے آج کے ہمارے موضوعات کو جیس طرح رہیں گے کیا اسمان ہاتون نے اینہ گول واپس لے لیا ہے کیونکہ اینہ گول وہ گئی ہیں دوسری طرف اسمان بے تمام سرداران کے پاس کئے ہیں کون سا سردار اسمان بے کا ساتھ دینے والا ہے اور کون سا نہیں اس کے ساتھ ساتھ ذکر کریں گے کہ اسمان بے نائی مون کی چالیس ہزار سے زائد فوج کا کیسے مقابلہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے ایک بار پھر ہمارے خیال میں سلطان مسود کو سلطان بنایا جا سکتا ہے آج کے ہمارے موضوعات یہی رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ نے ایف ایس پی کے ٹینس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں ٹیلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمان ہاتون اینہ گول گئی ہیں لیکن اینہ گول میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سلجوگ سپائیوں نے بازنطینی سپائیوں کی گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی ہیں ہمارے خیال میں جب اسمان ہاتون اندر گئی ہیں تو بازنطینی سپائی چوکنے ہوئے ہیں لیکن آلف نہیں چاہتا تھا کہ اسمان ہاتون کا کوئی نقصان کیا جائے اس لئے ہمارے خیال میں سلجوگ سپائیوں نے صرف بازنطینیوں پر اپنی تلواریں تانی ہوئی ہیں اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اینہ گول واپس لیا جا چکا ہے یعنی اب بھی یہ آلف کے پاس ہی ہے جس طرح اینہ گول کی نسیت پر کھڑے ہیں اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ اسمان ہاتون یہاں سے مایوس ہو کر ہی لوٹی ہیں لیکن دوسری طرف چونکہ خبر آ چکی ہے کہ کونیا میں نائمان پہنچ چکا ہے اور اس سے ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ اسمان ہاتون پہنچ چکی ہے اور پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ سلطان علاودین چونکہ محل میں ہیں تو اسمان ہاتون کا وہاں جنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سردران پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ نائمان کے خلاف وہ جنگ نہیں لڑیں گے لیکن آپشن صرف اور صرف اسمان ہاتون کے پاس یہی بچتا ہے کہ وہ اسمان بے کو آپ نے ساتھ لے یا اسمان بے کا ساتھ دے یعنی وہ آپ نے تعلقات اب اسمان بے سے اچھے ہی رکھنا چاہے گی لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اسمان ہاتون کونیا چلے جائے گی اور اس کے بعد نائمان کے خطرے کے پیش نظر اسمان بے تین سرداران سے ملیں گے لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ابھی بھی کوئی سردار اسمان بے کا ساتھ دے سکتا ہے ہماری حال میں قبیلہ کراسی جو ہے اس کے سردار کے چانسز ہیں کہ وہ اسمان بے کا ساتھ دے لیکن ابھی تو اس کے بھی چانسز کم ہی لگتے ہیں باقی جاندار اور یاکوب بے ہمیں نہیں لگتا کہ کبھی بھی اسمان بے کا آگے چل کر ساتھ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری خیال میں چونکہ عثمان بے نے اکیلے ہی نائمان کی طاقت سے لڑنا ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ ایک بڑی جنگ ان کے درمیان ہو سکتی ہے کیونکہ نائمان کی جتنی فوج ہے اس سے عثمان بے لڑ نہیں سکتے لیکن سیاست ضرور کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جب نائمان آئے تو اس صورت میں اس کے ساتھ کم فوج ہو باقی فوج ابھی پیچھے ہو چھوٹی موٹی لڑائی ہو اور اس کے بعد عثمان بے تلوار کا نہیں بلکہ اپنی ذہانت کا استعمال کریں عثمان بے اپنی ذہانت کا استعمال کر کے سلطان علاؤدین کو تخت سے ہٹا دیں اور پھر سلطان ایک بار پھر مسعود ہم کو نظر آئیں یعنی نائمان کو یہی ظاہر کیا جائے کہ اسمہان ہاتون اور سلطان علاؤدین کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے برحال ہمیں یہی لگتا ہے کہ عثمان بے سلطان مسعود کو ایک بار پھر تخت پر بٹھانے کی کوشش کریں گے نائمان کے حوالے سے اگر کہا جائے تو وہ بھی اس پر راضی ہو سکتا ہے جس کے بعد عثمان بے اور منگولوں کے درمیان ایک مائدہ ہو اور نائمان واپس چلا جائے یعنی اپنی زمینوں سے انہیں سیاست کے ذریعے ہی واپس دھکے لیں گے